نوازکار دوستو یہ نو مارچ سے لے کر پندرہ مارچ کا ایمپلائیمنٹ نیوز پیپر ہے دیکھتے ہیں اس میں لیٹس جوب کون کون سی آئی وی ایز مہینے کی یہ ہے نو مارچ سے پندرہ مارچ کے بیچ اور یہ کوئی ایڈمیشن کے لیے گا اور اگل ایک ڈپارٹمنٹ ہے نو نیشنل ہیلتھ سسٹم ریسورس سینٹر اور اس میں جو پوسٹ پہلی ہے اس میں لیگل کنسلٹینٹ کی ایک پوسٹ ہے لاسٹ پنتالی سال اسی ہزار روپے پر منت دوسری پوسٹ ہے پروگرام ایک پوسٹ اور ڈاٹا اینٹری اوپریٹر ایک پوسٹ ہے اس میں سیلری آپ دیکھ سکتے ہو ساٹھ جار اور تیس جار روپے ہیں اگلا دپارٹمنٹ اسی میں یہ ہے اس میں سینئر کنسلٹینٹ تین پوسٹ ہے پچاس سال تک کا بندہ چیس میں ان کی سیلری ہوگی نبی ہزار سے لے کر ڈیٹھ لاک روپے پر منت آگے دیکھتے ہیں کون کون سی نکلی بھی ہے اور کون کون سی دپارٹمنٹ بھی ہیں اس کی شریف میں شورٹ فارم بتاؤں گا باقی آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اگلا دپارٹمنٹ ہے वیبھاگ جو ہے وہ ہے یونین پبلک سرویس کمیشن UPSC میں ہے اور اس کے اندر جو پوسٹ نکلی بھی ہے آپ کی پہلی ہے انتروپولوجسٹ کلچر انتروپولوجسٹ دوسری آپ کی اسیسٹینٹ کیپر اور تیسری پوسٹ ہے اس میں ریسرچ آفیسر پانچوی پسٹ اسسسٹینٹ مائننگ جیولوجسٹ چھٹی پوسٹ ہے اسسسٹینٹ مائنрост اکنومکس ساتوی پوسٹ اکنومک آفیسر آٹھوی سینئر لیکچر آر совсем पروفیسر آج 9 पوکسٹس سینئر لیکچر اسسسٹینٹ پروفیسر اور یہ دلی ruled co priest ڈیلی اونسٹی کے انترگت آتا ہے اس کے اندر پہلی پوشٹ ہے سینئر پرسنل ایسٹینٹ ایک پوشٹ ہے سینئر ایسٹینٹ ایک پوشٹ چونئر ایسٹینٹ کم ٹائپیسٹ ایک پوشٹ اور لائیوری اٹینڈنٹ تین پوشٹ ہے اور تینوں یہ انریزرو کے لیے اور اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں 29 مارٹ لاس ڈیٹس میں اسی طرف اور دوسری طرف آپ کی نیشنل میشن فور کلین گنگا اس میں چھے پوشٹ ہے کنسلٹینٹ کی ہے اگلا ڈیپارٹمنٹ ہے بھارتی بھیمان پتن پرادی کرن ایئرپورٹ آثورٹی آف انڈیا اس میں کوئی کینسلینٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا جو پچھلے ہفتے جو بھرتی نکلی تھی جونئر سیسٹینٹ کی اس کے کینسلینٹ کے بارے میں انفورمیشن دی گئی ہے اگلا ہے سینٹرل یونسٹی آف ہریانہ اور یہ مہندرگڑھ میں نکلی ہوئی ہے اور یہ انجنئرنگ ڈیپارٹمنٹ سے سمجھ دیتے ہیں پہلی پوشٹ آپ کی انجنئرنگ کی ہوگی ایک پوشٹ ہے کمپیوٹر سائنس انجنئرنگ پرنٹنگ ہے پیکنگ تیکنولوجی کومرس اکنومک کمپیوٹر سائنس ان فرمیشن تیکنولوجی انواریمنٹل سٹیڈی جیوگرافی ہیسٹری اور آرکیالوجیکل جنرلیسٹ ماس کمیونکیشن لیبری اور انفرمیشن سائنس سٹیٹکس سوشالوجی ٹوریزم اور ہٹل منیجمنٹ انگلیس اور فورن لینگویز کیمسٹری منیجمنٹ سٹیڈیز دپارٹمنٹ آف ٹیچر ایڈوکیشن پولٹیکل سائنس لو سائکالوجی بائیو ٹیکنالوجی فارما سوٹیکل سائنس کے لیے ہے اس کے لیے سارے ایک ایک پوشٹ ہیں اگلا بھی واقع ہے آپ کا فلویڈ کنٹرول رسرچ انسٹیوٹ اور اس میں ہے پرسنل آفیسر کی جنرل پوشٹ ہے ایک ہے اس میں جو لاس ڈیٹ ایج مانگی گئی ہے وہ ہے چھپن اور تین سال کا ٹرن آور ہے تین سال تک لیے کرنا ہوگا اگلا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا ٹی ایچ ڈی سی انڈیا لیمیٹیڈ اور اس کے اندر جب پوشٹ ہے سارے انجینئر رنگی ہے سیویلین ایلیکٹریکل میکنیکل الیکٹرونکس اینسٹریمنٹیشن جس سے سمبن دی تو وہ دیکھ سکتا ہے پوشٹ کر کے نیشنل ڈیجاسٹر مینیزمنٹ آثورٹی نی دلی میں نکلی بھی سینئر کنسلٹنٹ میڈیکل آفیسر کی ہے ایم بی بی ایس ڈگ دیوارو اکلی ہے ایک ہی پوشٹ ہے سمیں انسیٹیو آف ہوتل مینیزمنٹ کیٹرینگ ٹیکنالوجی اینڈ اپلائیڈ نیوٹریشن اور اس میں ہے اسیسٹن لیکچر آر کی ہے فوڈ پروڈکشن کونٹریکچول ایک پوشٹ ہے پینتیزار روپے پر منت ہے اور دوسری طرف ہے آپ کا یہ دلی جلووڈ گورنمنٹ آف انسیٹی آف دلی آفیسر آف ڈاریکٹر ایڈوین اینڈ پرسنل سپریٹینڈنگ انجینیر میں نکلی بھی ہے جس سے سمیں پھر بات بتا دوں میں جس سے سمجھ دیتا ہوں اس کو روک کے دیکھ سکتا ہے پوری ڈیٹیل اگلی دیپارٹمنٹ آپ کا نیشنل کاؤنسل فور ہوتل مینیزمنٹ اینڈ کیٹرینگ ٹیکنالوجی اور یہ آپ کا نویڈا میں نکلا ہوا یوپی کے اندر اس میں پہلی پوست ہے ڈاریکٹر کی پوست ہے دوسری ہے اسیسٹینڈ کی ہے ایک پوست ہے اور سٹینو گرافر کی بھی ایک پوست ہے اس میں اگلی دیپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیر اور اس میں جو ہے پوست آپ کی ہے دہائی کمیشن آف انڈیا لندن میں نکلی بھی ہے اس میں ڈیپوٹیشن بیس پہ ڈیپوٹیشن بیس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیپوٹیشن بیس پہلے گورنمنٹ دیپارٹمنٹ ہے وہ سیم گریٹ پہ جا کے کنیوں اور نوکری کر سکتا ہے کہیں پہ بھی انٹرو دے کر اگلی آپ کا بیور آف اینرڈی ایفیسنسی اور اس میں جو ہے فور پوست ہے اور آپ کا ہے نیشنل فور اپ یہ ہے بی ای ای بی ٹیک والو کے لیے اس میں اگلی باندھا یونیورسٹی آف اگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی اتھر پردیش اور اس میں پوست ہے اسیسٹن پروفیسر کیا ہے اسیسٹن ساری یونیورسٹی سے سمبھن دیتا ہے اسیسٹن پروفیسر کی اور ان کے جو بیواغ ہیں یا جو سبجیکٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے آگے ہیں ایک ایک پوست ہے سب کے اندر اگل ہے آپ کا نیشنل برین ریسرچ سینٹر اور یہ سائنٹسٹ کے لیے نکلی بھی ہے اور ایک سینئر انجینئر کے لیے نکلی ہے اگلہ ہے اس میں اینڈین اسٹیوٹ آف ٹاکسی آلوجی ریسرچ لکھناو کے لیے ہے اور پوست کا نام ہے ٹیکنیکل ایسٹین دوسرا ہے ٹیکنیشین ایک ایک پوست ہے دوس میں اگلہ ڈپارٹمنٹ ہے سٹیل آتھورٹی آف انڈیا لیمیٹیڈ اور اس میں جو پوست دی گئی ہے وہ ہے اس میں آپ کا آکٹر میٹلالجی الیکٹریکل میکنیکل انسٹرومنٹینشن کیمیکل اور الیکٹرونکس اور ڈرافٹسمن اور ٹرینی وغیرہ ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے وہ یہ ٹرینی میں بھی ہے اگلہ ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل ڈیجارسٹر مینیجمنٹ اوٹھورٹی سینئر کنسلٹینٹ ہے دو پوست اس میں اس میں ایجوکیشن جو چیئے ماسٹر ڈگری چیئے کسی میں بھی اور یا اسے سمدھے میں چاہیے پچاس سالے لاس جیٹ ہونے چیئے اگلہ ڈپارٹمنٹ میسٹری آف فیشریز اینیمل ہس بینڈری اور ڈیری ڈپارٹمنٹ آف فیشریز اس میں چیئے جوائنٹ کمیشنر ایک پوست ہے اور یہ ڈپوٹیشن بیس پہ ہے دوسری طرح پہ مہاراجہ گنگا سنگھ یونیورسٹی راجستان اور جو اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے آپ کا ایکاونٹ ٹینسی اور بیزنس سٹیٹکس کومرس اور مینیجمنٹ کمپیوٹر سائنس دروائنگ اور پینٹنگ ایکنومکس ایڈمیسٹیٹر اور فائنیشل مینیجمنٹ چھٹا ہے انگلیس ساتھوہ انواریمنٹل سائنس ہاتھوہ جیوگرافی نووہ اسٹری دسوہ لاؤ گیاروہ ماسٹر آف بیزنس ایم بی اے اور باروہ ہے مائکرو بائیولوجی اور سب ہے اس میں پوست کا نام بھی دیا ہوا جس میں جس کی پروفیسر چیئے سب میں ایک اسوشیٹ پروفیسر چیئے سب میں دو اور اسسسٹن پروفیسر چیئے سارے اندر تین دیکھ سکتے ہیں اس کی لاس جو ہے پندرہ ہے کل تک ہے اپلائی کرتے نا فٹا فٹ اگلا ہے انٹر یونسٹیو آف ایکسلیٹر سینٹر اور یہ آپ کے نئے دلی میں نکلی بھی ہے اور سائنٹس انجینئر جونئر انجینئر اور ٹیکنیشن کے لیے یہ ہائی پوست ہے یہ آئل انڈیا آئل انڈیا لیمیٹیڈ میں نکلی بھی ہے آپ کی اور یہ سینئر مینجر یہ بڑی بڑی پوست میں جو اور جو جو اسٹوڈینٹ ہے بھی تو ان کے لیے تو چھوٹے چھوٹے پوست ہے جو ٹرل تھی بی ایم ایم کو ان کے لیے ہی میں دھیان دیتا ہوں اگلی افیوٹ کنٹرل ریسرس انسٹیوٹس میں اچھی ہے ریسرس انجینئر اور اور آپ کی ہے پھر اگلی دوسری طرف دہینے طرف نیشن انسٹیوٹ آف فوڈ ٹیکنولوجی انٹرپرنورٹس شپ اینڈ مینیزمنٹ کونڈلی کونڈی اور ویکنسی نوٹس ہے پروفیسر چیئے دو ایسوشیٹ پروفیسر چیئے چھے اسیسٹن پروفیسر چیئے چھے اگلی ہے پھر آپ کا ہوتل پروندر اور خان پان پرودھگی سنسطان کیرلا پرنسپل چیئے اس میں اگلا ہے آپ کا ڈپارٹمنٹ آف آرکالوجیکل اور اس میں چیئے ڈپٹی ڈاریکٹر ایک پوسٹ اگلا آپ کا چھننائی میں نکلی بھی ہے یہ ہے آٹوماس بورڈی انڈر میسٹری آف کلچر اس میں لیورین یہ کوئی انسٹیوٹ ہے اور اس میں جو ہے لیورین چیئے اس میں ای ڈی پی پروگرام چیئے نیو کلیر پاور کورپریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ اس میں ایجیکیوٹیو ٹرینیج ہی ہے اور ٹوٹل پوسٹ ہے آپ کی دس اگلا ہے آپ کا بھارتی پرتیس پدہ آیوگ کمپٹیشن کمیشن آف انڈیا اس میں آپ کی جو ہے پروفیشنل سٹاف جو ہے ایڈوائزر ڈائریکٹر لاؤ ایڈمیسٹری سٹاف جوائن ڈائریکٹر اور پرائیوٹ سیکیٹری سینٹر فور ایڈوانس سسٹم انفرمیشن ٹیکنولوجی بھارتی عدوگک سنستان کھڑکپور پشیم بنگال میں ہے اور اس میں ویکنسی ایک ہے جونیر جی آر اف جونیر ریسرچ فیلو اگلا ہے نورتھ کول فیلڈ لیمیٹیڈ اور اس میں جو ہے یہ میڈیکل سے سمبھن دیتا ہے اس میں جس میں سرجن چیئے فیجیشن چیئے اس میں اور یہ ساری میڈیکل کی لینے ڈاکٹر کیا اگلا دیکھ سکتے ہیں ہم نیشن سٹیوٹ و فیشن ٹیکنولوجی اور اس میں پوسٹ ہے سی گریڈ کی پوسٹ ہے اس میں جس میں آپ کی اسسٹینٹ فائننس سیاہ سٹینو کرافر جوائن جونیر اسسٹینٹ لیوریری ٹیب لیب اسسٹینٹ پھر آپ کا ایک راشتی گتی شیل دیویانگ جن سنسطہ نیشن ٹیوٹ فور لوکوموٹر ڈیسیبلٹی دیویانگ جن اور اس میں جو آپ کی ہے اس میں ڈائریکٹ انٹریو ہے آپ کا جو ہے انٹریو چلے گا انیس مارس سے لے کر ایک کس مارس تک اور اس میں جو ہے سینئر ریجیڈنس یہ سارے ڈاکٹر کی پوسٹ ہے اس میں کلینک ٹوٹر اور آپ کا پھر اگلا ہے آپ کا فیجیکل ڈیسرچ لیبورٹی احمد آباد گجرات میں دس پوسٹ ایس میں اسسٹینٹ کی چھ پوسٹ ایس میں جونیر پرسنل اسسٹینٹ اس میں ریٹن ہوگا اور سکل ٹیسٹ ہوگا اگلا آپ کا سینٹر الیکٹرونکس لیمیٹیڈ اس کی پوسٹ ایسٹینٹ ٹیکنیشن اوپریٹر کلرک ڈرائیور اور دوسری طرح پہ آپ کا راستے پرادوگی سانسطان کروچھتر نیسلن سٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کروچھتر اور اس میں چیئے رجسٹار کی پوسٹ ہے سینک سکول گوپالارہ آسام اس میں وارڈ بوئی چیئے بوئیز ہوسٹل کی دو پوسٹ ہے اس میں اگلا ڈاکٹر امبیٹ کا انسٹیوٹ آف ہوتل مینیزمنٹ کیٹرنگ نیوٹریشن اس کی جو پوسٹ ہے پرنسپل کی ایک پوسٹ ہے صرف بس پرنسپل ہی اس میں اگلا ہے بھارتی پرادوگی سانسطان بھونیشور اس میں انجینئر کی پوسٹ ہے میڈیکل آفیسر کی اسسٹین لیگل آفیسر ایک اسسٹین رجسٹار ایک پرائیوٹ سیکیٹری ایک فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر تین پوسٹ ہے اگلا ہے پبلکیشن ڈیویزن کمپیوٹر اس میں ڈلی کیلینی کلیو اس میں دوسرا ہے آپ کا سینٹر انسٹیوٹ آف کلاسیکل تمیل اور اس میں ہے آپ کا پوسٹ اور پروفیسر کی پوسٹ ہے دوسری طرف آپ کا اہمواتی نندان بہو گنا گڑوال وشو دھیال ہے اور اس میں جو پوسٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹر کی دوسری ہے ڈیپٹی ڈائریکٹر تیسری اسسٹین ڈائریکٹر ڈرائیور کی پوسٹ بھی اس میں اگلا ہے کرشی ویگیانک چین بندل اگری کلچر سائنٹیسٹ ریکوائرمنٹ بورڈ پوسا نیدلی اور اس میں جو ہے پوسٹ آپ کی وہ اسسٹین ڈائریکٹر کی ہے دوسری طرف ہے سینک سکول گورک خال نینی تال میں ہے اور جو پوسٹ ہے وہ آپ کی ہوگی کوارٹر ماسٹر اور دوسرا ہے پی جی ٹی کیمیسٹری ٹیچر کی اور تیسری ٹی 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 انگلیس ٹیچر کی اگلا ہوگیا آپ کا سی ایس آئر سینٹر الیکٹرونکس انجنری ریسرچ انسٹیوٹ اور یہ آپ کی راجستان کے اندر ہے اور پوسٹ سہس میں ٹیکنیشن کیے ہیں دام مہاراجہ سہجریو یونسٹیو بروردہ دیکھ لینا ٹنگ سے اس کو اگلا آپ کا کیندری پروتوکی سنسطان کوکرا جھار اچھا یہ کوئی 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 کرنا چاہتا ہے اسام کا ہو تو یہاں یہ ساری کوئی کوئی ڈیٹیل ہے یہاں یہ ساری کوئی پڑھ سکتے اور ایڈیمیشن لے سکتے ہو جا کے ہاں اگلا آپ کا نیشنل سٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اتراخن اور اس میں جو پوسٹ یہ وہ ہے ڈیپٹی ریجسٹار پروفیسر کمپیوٹر انس انجنیرنگ ایسوسیٹ پروفیسر کمپیوٹر سائنس ان انجنیرنگ اسیسٹن پروفیسر گریڈ ون اینڈ ٹو اسیسٹن پروفیسر گریڈ ٹو اور سپریڈ ڈینڈنگ اور کاؤنسلر کانسلٹنٹ اگلا اتراخن پروفیسر میڈیکل سپلائی کورپرشن لیمیٹیڈ اور اس میں فارمیسیسٹ کی ہے ایک پوسٹ جمہو کے اندرے بیشوی دھالے چینڈرل یونسٹی آف جمہو اور اس میں جو آپ کی بوٹری یہ انسٹیوڈ ہے اس میں اس میں کمپیوٹریٹیو ریلیجن اینڈ سیویلائیزیشن بوٹری انگلیس ہومر ریسورس مینیزمنٹ انگلیشن بیہیور مارکٹنگ اور سپلائی چین مینیزمنٹ مارک کمکیشن اور نیو میڈیا ماتمیٹکس نیشن سکریٹی ستیز شوشل ورک جوالوجی پبلک پولیسی اور پبلک ادوستیشن اکنومکس کمپیوٹر سائنس اینڈ ایٹ کمپیوٹر سائنس اینڈنگیری کمپیوٹر سائنس اینڈنگیری کمپیوٹر سائنس اینڈنگیری سانٹر فر مولیکولر بیولوجی ایک ایک پوسٹ سپی سینٹر انیورسٹی آف ہریانہ ڈیپٹی ڈیسٹار کی ایک پوسٹ ہندی آفیسر کی ایک پوسٹ سسٹم انیلائزد جونیر انجینئر جونیر انجینئر انجینئر الیکٹریکل میں ایک ایک پوسٹ اس میں اگلے ڈپارٹمنٹ آپ کا گوہ شپی آر لیمیٹیڈ محض میں اور یہ ہے جونیر سپروائزر جو اس اب یہ بی ٹیک والو کیا اور ایک ہے کومرس کی اس میں اور ایک نرس کی ہے اور بھی چیز اس کندرس کو دیکھ سکتے اور ہم سب آفیسر ایسٹینڈ ہے پینٹر ہے ویکل ڈرائیور ہے ریکوڈ کی پر ہو گیا آپ کا کوک ہو گیا پلمبر ہو گیا سیفٹی اسٹی وارڈ ہو گیا ڈی ایم جی جی ایم مینجر اے ایم میکنیکل ڈی اینڈی نیوی ملوک موسٹ نکلی ہویا آپ کی اپلکی اپلکی اپلکیس ڈائیم مہین ڈ ایلیجیبل مین اور جو بھائیت هاں لڑکیوں لڑکیاں ہیں ان کے لیے نکلی ہو یا تو ہوں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ایکزیکوٹی برانچ آف انڈیا میں اس میں ایسے سی کے تو وہ نکلی بھی ہے شورٹ سرویس کمیشن کے تھوڑا ہے توٹل ویکنسی ہے پندرہ اور یہ لڑکے اور لڑکے دونوں کے لیے اور ان کی جو ڈیٹ اور سبمیشن ہے اور لین جو ہے تیس فارووری کو جانے چاہیے تیس فارووری صرف تھی اور بارہ مارس تک کی نسی سی سٹی ویڈ والوں کو پراتھی مکتہ دی جائے گی تو پھر دوستوں میں ملتا ہوں اگلے ایمپلائیمنٹ نیوز پیپر کے ساتھ جو ہوگا دس تاریخ سے لے کر یہ پندرہ سے لے کر بیس تک کاؤگا